محمد آمر محمد آمر کی بولنگ کو دیکھتے ہوئے کون سا بڑا بیان دیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ایڈ تک زیور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولئے گا اور کمنٹ سیشر میں ہوئے کنگ محمد آمر کا نام لکھ دیجئے گا دوسرا پاکستان با مقابلہ نیزی لینڈ دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جس میں نیزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا دوسرا پاکستان کی طرف سے پہلے اور میں شین شاہ فریدی رکھوایا شاہ فریدی نے پہلے اور میں ہی ایسے غطاناک بیرلنگ کی کہ جسے دیکھ سب احران تھے اور دوسرا اور دوسرا نسیم شاہ کروانے کے لیے میدان میں اتر گئے اور نسیم شاہ نے بھی کافی شاندار بیٹن بولنگ کی لیکن جب کنگ محمد عمر جو تھا آور کروانے کے لیے میدان میں آئے تو سب سے پہلے گرون میں لوگ اٹھ کرے ہو گئے اور کنگ محمد عمر کے نائے لگنے شروع ہو گئے تھے اور کنگ محمد عمر نے پہلی بال کروائی تو وہ ڈوٹ ہو چکی تھی دوسری بال کروائی وہ بھی ڈوٹ ہو چکی تھی لیکن جب تیزی ہی بال پر ایک بار پھر سے محمد عمر نے وکڑ اڈا رہا لی اور جب محمد عمر دوسرا آور کروانے آیا دوسری بال ڈوٹ ہو جاتی ہے دوسری بال پر محمد عمر کو نیزلینڈ کے بیش میں چکا مار دیتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوئی تھا دوسروں آپ کو تو ہی پتہ ہی ہے کہ جب محمد عمر کو کوئی چکا مارتا یا پھر چوکا لگتا ہے تو اگلی ہی بات پر محمد عمر نے اپنا بدلہ لے لیا نیزلینڈ کی طرف سے سیفر نے جب محمد عمر کو چکا مارا تو اگلی ہی بال پر محمد عمر نے اسے آؤٹ کر کے اپنا بدلہ پھورا کر لیا یہ ثابت کر دیا کہ کینگ ہی کینگ ہوتا ہے چاہیے وہ چار سال کے بعد آئے یا پھنس سال کے بعد لیکن جب یہ میدان میں اترتا ہے تو اپنی ایک بارہ دارہ ضرور پھینکتا ہے تو اگلی محمد عمر کی بولنگ کی بات کرے تو محمد عمر نے چار سال کے بعد واپسی کے بعد تین اوور پھینکے جس میں دوسروں نیزلینڈ کی ٹیم نے نمیس رنز پر ہی ٹیل ہو چکی تھی اور اس تین اوور میں صرف بارہ رن سے ہی دے کر دو اہم وکٹ حاصل کی تو محمد عمر کی بولنگ کو دیکھ کر سچنٹر لوکر نے ایک بڑا بیان دیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سچنٹر لوکر نے کہا کہ محمد عمر کی واپسی سے پاکستان ٹیم اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے